یہاں پر میں قسمیہ اٹھاتا ہوں رب محمد کی قسم ایک بائی کو یہ میں نے وزیبت دیا تھا ان کا اپنا گھر نہیں تھا اور کچھے بہت کچھے اتنا کچھے مطلب صرف مٹک کا بنا ہوا اس گھر میں رہتا تھا جب اس نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ جلی شاہر نے اپنا ذاتی مقام اور بک کا مقام دے دیا نحمد ہو و نصل علی رسول ہیل کریم ام آباد فاعوب باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شاہر سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کی اس ویڈیو میں انتہائی ایک آسان درود شریف ہے ان کے بارے میں بات کرنے والا ہوں لیکن ان کا فائدہ آپ سن لیں فائدہ اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے اس دور میں خاص کر ہر بچے بچے کو یہ عمل کرنا چاہیے اگر آپ بچے ہیں اور یہ عمل کرو گے تو بڑے ہو کے ان کے اثرات بہت ملیں گے جو بڑے ہیں وہ یہ پڑے گا اسی وقت ان کو سامارہ ملے گا اگر آپ کے اوپر اہد پہاڑ جتنا سونا اور چاندی اتنا قرضہ ہے اور یہ اتنا یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک کروڑ مرتبہ لوگ کہتے ہیں سو پرسن سو پرسن ہے ایک کروڑ مرتبہ پرسن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ جلد شانو ایک تو درود شریف ہے اور درود شریف سے بڑھ کروڑ کوئی چیز نہیں ہے ایک درود شریف ہے ان کا اپنا علائدہ ان کی برکات ہے ایک مرتبہ درود شریف جو پڑے گا اللہ جلد شانو رحمتیں دس رحمتیں ان پر نازل فرماتے ہیں اور یہ پرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں دس گناہ ان کے معافی ہوتے ہیں دس نیکیہ ملتے ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں یہ تو اس کا اپنا علائدہ سواب ہے اس کے علاوہ اگر جو میں نے آپ بتایا اتنا مقروض ہوگا تو اللہ جلد شانو قرض سے خلاصی دے گا ایک بات ہو گئی اب دوسری بات ہی ہے کہ اللہ جلد شانو اس کو اپنے غیب سے رزق ادا فرمائے گا یہاں پر میں قسمیاں اٹھاتا ہوں رب محمد کی قسم ایک بائی کو یہ میں نے وزیبت دیا تھا ان کا اپنا گھر نہیں تھا اور کچھے بہت کچھے اتنا کچھے مطلب صرف مٹی کا بنا ہوا اس گھر میں رہتا تھا جب اس نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ جلد شانو نے اپنا ذاتی مکان اور بک کا مکان دے دیا اس پر میں نے قسم اٹھایا دنیا میں بھی آپ لوگوں کا ذمہ داروں اور آخرت میں بھی اچھا ایک تو اللہ جلد شانو مقروض نہیں کرے گا دوسرا غیب کی خزانوں سے اللہ جلد شانو اس کو رزق ادا فرمائے گا اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان کے گناہ اللہ جلد شانو ماف کر دے گا اس نے جتنی بھی گناہ کی ہے اللہ جلد شانو ماف کر دے گا آئندہ جو آپ کرو گے تو سو سمجھ لیجئے گا مطلب توبہ کر لیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں عمل کیا ہے میرے بائی عمل یہ ہے کہ روزانہ ظہر نماز کے بعد سو مرتبہ یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے جو سکرینٹ اوپر میں آپ لوگوں کو لگا رہا ہوں ٹھیک ہے میں پڑھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ و بارک وسلم انتہائی آسان ہے انتہائی آسان ہے یہ اپنے زندگی کا معمول بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ